دیکھیں کرونا وائرس ایک بہت بڑے خطرے کے روح میں لوگوں کے شروع کے اوپر منڈر آ رہا ہے لیکن سرکار جو ہے وہ اس کو اپروپریٹلی اڈریس کرنے میں پوری طریقے سے اسفل ہے اور اس بات کی پوشٹی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبتا یہ کہا گیا تھا کہ دو سسپیکٹڈ کیسی اور آج سکس ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین نائل سسپیکٹڈ کیسیز بتائے جارہے ہیں جب کو ابزرویشن میں رکھا جارہا ہے جس لیتل فروسٹی کے ساتھ یہ ڈیزیز جو ہے اپنے پاؤں پسار رہا ہے وہ ایک بہت ہی کنسرن کی بات ہے اور بہت ہی بڑا الارم ہے لیکن سرکار آج بھی مکدرشک ایسا لگتا ہے کہ بنی ہوئی ہے ایک سکرمت بیقتی ہزاروں لوگوں کو انفرٹ کر سکتا ہے یہ بات سرکار کو تسلیم کرنے ہوگی دو لوگ ہسپیٹل سے نکل کے چلے گئے سرکار کو پتا نہیں چلا ہسپیٹل آثورٹیز کو پتا نہیں چلا اور جس طریقے سے اس کے بارے میں اندیشہ ہے آنے والے مقت میں ایک بہت ڈیڈڈڈ ڈیزیز کے طور پر یہ خطرہ کعدہ کر سکتا ہے سرکار کو چاہیے کہ اچھت ماترہ میں ماسکس مہیا کروائیں سینٹائزرز مہیا کروائیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان ایفیکٹیو اور ڈوپلیکیٹ سینٹائزرز بھی مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ فسلیٹی ہے وہ یہاں اویلیبل ہونی چاہیے آپ آج بھی یہاں کے سیمپلز نیشنل اسٹیٹوٹ آف وائرالوجی پونہ میں بھیج رہے ہیں جب تک آپ کے سیمپل آتے ہیں تب تک ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ فیل جکا ہوتا ہے اس کے طرف پوری توجہ دیجئے آپ نے پرائیمری سکول بند کیے ٹھیک ہے لیکن میڈل اور سکول دوسرے سکول کے بچے جو ہیں ان کا بھی دیکھئے سکول اور کالیجز میں تھوڑے وقت کے لیے چھوٹیاں دی جا سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس ڈیزیز کے مینیٹیوڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑے جو ٹرپل کا وائش آنے والے وقت میں بن سکتا ہے اور بہت ایک ارتھ شیکنگ کونسیوکنسز اس کے ہو سکتے ہیں اس بات کی طرف سرکار کو توجہ دینی ہوگی